اسلام علیکم ایوریون دس از بلال بلوگ ایر اور ایک نئی ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم بیک کرتا ہوں آپ میں سے جو بھی دوست اپنی ایفیلیٹ ویب سائٹ رن کر رہے ہیں یا جن کا ارادہ ہے ایفیلیٹ ویب سائٹ بنانے کا انہیں سب سے زیادہ جو ایشو ہوتا ہے وہ ہے جی کانٹینٹ رائٹنگ کا کیونکہ ایک quality کا کانٹینٹ رائٹر اگر آپ کو چاہیے تو definitely اس کے لیے ایک اچھی خاصی آپ کو amount چاہیے ہوتی ہے لیکن جارویس اے آئی ٹول نے ہمارے لیے اس چیز کو انتہائی آسان کر دیا ہے اور ہمیں کانٹینٹ رائٹر کا alternative پروائیڈ کر دیا ہے جس میں آپ کو بغیر کانٹینٹ رائٹر کے آپ خود بھی کانٹینٹ create کر سکتے ہیں اور اپنے ویب سائٹ پر publish کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیسے ایک پوشٹ کو جو آپ کی کمپیٹیٹر کی فارکز بھائیڈ کر کوئی article ہے تو اس کو آپ rewrite کر کے 100% unique بنا سکتے ہیں اور اپنے جو ویب سائٹ اس پر publish کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو plagism بھی چک کر دکھایا تھا تاکہ آپ کو doubt clear ہو جائے تو بہت سارے دوست جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی صرف آپ جو ہے نا refresh اس میں آپ نے کیا ہے تو اس میں جو جارویس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس میں basic جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے پورے sentence کو یا پورے paragraph کو ایک نئے سیرے سے refresh کر سکتے ہیں اور نئے ایک نئے اسے shape دے کر 100% unique بنا سکتے ہیں یہی اس کی beauty ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے commercial content کے لیے جو product description ہوتی ہیں اس میں جو اس کی دو shapes ہیں content کی for product description ایک جو ہے آپ paragraph کی صورت میں کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ bullet points میں آپ کر سکتے ہیں دونوں کو میں جو ہے نا explain کروں گا step by step اور اپنے screen کی طرف لے جا کر آپ کو میں practically دکھاؤں گا کہ کیسے آپ جو ہے نا within a few minutes اپنے products کے لیے جو ہے نا descriptions different format میں 100% unique کر کے اسے generate کر سکتے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ایک آئینڈ لیو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس میں میں آپ کے لیے practically videos لا رہا ہوں جس سے میں خود بھی result حاصل کر رہا ہوں اور آپ بھی ان چیزوں کو apply کر کے اپنے website کی رنکنگ کو اچھا بنا سکتے ہیں اور ایک اچھا شیئرنے کا start کر سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں اپنے screen کی طرف جی تو دوستو screen کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ ہم practically apply کریں گے کیسے ہم اپنے کسی بھی amazon affiliate product کے لیے 100% unique description generate کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا جارویس ai tool کا جو ہے dashboard ہے آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ ان کے جو different templates بھی یہاں پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کے لیے جو ہے content چاہیے چاہے آپ کے لیے آپ کا کوئی e-commerce type website ہے ہے یا کوئی آپ کی جو ہے نا affiliate based website ہے یا اس کے علاوہ اور بہت ساری جو نا platform ہیں جس میں آپ email marketing ہے آپ کی آپ کے جو blogs ہیں different kind کے یا پھر آپ ads کے لیے لکھنا چاہ رہے ہیں اپنے facebook ads کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اتمام تر یہاں پہ چیزیں mention ہیں یہاں پہ ہم جی آج apply کریں گے amazon products کی جو description ہوتی ہے اس کے حوالے سے اس میں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں amazon products feature bullets points میں amazon product description paragraph کی صورت میں پہلے ہم چلتے ہیں جی bullets کی طرف پہلے ہم اس کو apply کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جائیں گے description کی طرف paragraph کی صورت میں یہاں پہ جی ہم سب سے پہلے جو ہے نا یہ ہمارا اب یہاں پہ جو ہے نا session کھل گیا ہے اس کا product کا جو ہے product name ہے اس کا جو section ہے اس کو اب ہم کیسے rewrite کر سکتے ہیں for example آپ جی کسی بھی product پہ لیکھ رہے ہیں ہم لیپٹاپس کو لے لیتے ہیں normally amazon.com پہ ہم جائیں گے اور یہاں سے پہلے ہم کوئی اپنی product select کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم جی جاتے ہیں کہ best laptop under 500 یعنی یہ ہمارا اگر ایک article ہے تو اس پہ ہم کیسے اپنی product description کو rewrite کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے بہت سارے لیپٹاپس ہیں کوئی بھی ہم ایک لیپٹاپ یہاں سے choose کر لیتے ہیں for example ایسر کا ایک لیپٹاپ ہے ہم اسی کو یہاں پہ choose کر لیتے ہیں اور اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے product name مانگ رہا ہے پھر اس کے بعد product info مانگ رہا ہے پھر key benefits feature مانگ رہا ہے تو ہم یہاں سے اس کا جی simply جو انا اس کا title copy کریں گے اور product name میں ڈال دیں گے پھر یہاں پہ product info product info یہاں سے ہی ہم simple جو انا ایک ڈال دیتے ہیں product info کا یہ ہے کہ آپ جو نے اس کی یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو apply کر دی ہے اور پھر نیچے کی benefits feature پھر کیونکہ یہی اس کے features بھی ہوتے ہیں یہی پہ اس کی جو انہیں تمام طرح details ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم پہلے ڈال دیتے ہیں اس طرح کرتے ہیں جی features کچھ ڈال دیتے ہیں یہ ہو گیا پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا more mention کر دیتے ہیں internal specification ہم اس کو بھی یہاں پہ ڈال دیتے ہیں یعنی ایک دو point آپ نے یہاں پہ put کرنے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ tune of voice کیا ہے کہ یہاں پہ professional ہونے چاہیے content اس کو انگیجنگ ہونے چاہیے انگیجنگ ٹھیک یہاں پہ ہم دو جیزیں ہم نے ڈال لی ہیں اب جی ہم اس کو generate AI content کریں گے اور یہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں کہ دکھا رہا ہے کہ three outputs یعنی three different format ہمیں یہاں پہ دکھائے گا یہاں پہ ہم اس کو پہلے چیک کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئی ڈیا ہو جائے اس کو ہم run کریں گے اور یہ دیکھیں کہ ہم بولٹس کی صورت میں جو انہا content پروائیڈ کرے گا یہ دیکھیں جی یہ right side پہ آپ دے سکتے ہیں اب فارزبل سب سے پہلے جی اس کا جو نیم ہے نا نیم یہاں پہ نیم کو آپ as it is بھی رکھ لیں یا اس کو آپ تھوڑا شارٹ کر لیں پھر نیچے یہاں پہ دیکھیں اس نے different bullets کی صورت میں یعنی ایک کی جو product ہے ایک کی جو یہ product ہے اسی کی جو ہے different bullets points میں اس نے ہمیں description کر کے دی دے لیے یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کی تھوڑی سی info ڈالی اور ایک ایک دو جو ہے نا چیزیں اس کے features section میں ڈالی ہیں اب یہاں پہ different bullets points ہیں یعنی ایک دو اور اچھا یہاں پہ تین formats ہیں اس کے یہ دیکھیں اب ایک یہ format ہے پھر ایک یہ ہے نیچے اور ایک یعنی three outputs اس نے ہمیں دیئے ہیں تین دو different content اس نے ہمیں provide کی ہیں کہ اس میں سے آپ کونسا جو ہے نا رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں تو پہلا یہ ہے کہ جی backlight keyboard and fingerprint reader پھر دوسری اس کی جو اس نے لکھی ہے powerful productivity پھر اس نے تیسرا لکھا ہے internal specification ٹھیک ہے یہ تین points ہم نے اسے اس نے ہمیں دے دیئے ہیں اسی طرح نیچے دیکھیں اس نے different ہمیں دے دیئے ہیں یعنی content ایک یہ لیکن three اس نے different formats دیئے ہیں ان میں سے جو بھی آپ choose کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے نا یہاں پہ زیادہ info بھی ڈال سکتے ہیں for example جی ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا تاکہ یہ زیادہ ہمیں جو ہے نا content provide کرے ہم یہاں سے ایک point یہاں سے اٹھا لیا پھر جی ہم نے ایک point یہاں سے اٹھا لیا ٹھیک ہو گیا پھر اسی طرح ایک point ہم نے next سے اٹھا لیا اور یہ دیکھیں یعنی 600 characters تک ہم یہاں پہ rewrite کر سکتے ہیں پھر اس ہم نے ایک point یہاں سے اٹھا لیا ہے اب یہ different ہم نے point اٹھا لیا پھر ہم اس کو یہاں پہ run کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم اب یہ content provide کرتا ہے اور یہ bullets کس point ہیں جو ہے نا صورت میں ہمیں یہاں پہ content provide کرے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ جی ہمیں اس نے internal specification کے حوالے اس نے کافی جو ہے نا چیزیں ہمیں یہاں پہ provide کی ہیں اور یہ پہلا point ہو گیا پھر دوسرے point میں ہمیں کافی ساری ہیں یہ نیچے دیکھیں جی اس کا دوسرا format ہے یہ اس کا تیسرا format ہے یہاں پہ یعنی یہ جو ہے نا ہمیں تین outputs دے گا ایک content آپ یہاں پہ آپ نے دیا ہے یہاں میں تین outputs دیتا ہے اور یہ بلکل unique ہے اگر تو آپ یہ آپ کو جو ہے نا آپ اس کو read کریں اگر یہ unique بھی ہے اور سمجھتے ہیں کہ جی engaging ہے اور اچھا quality کا ہے تو اس کو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو یہاں سے پھر آپ دوبارہ اس کو جو ہے نا جرنیٹ AI content کر کے آپ اس کو نئے سیریسی content produce کر سکتے ہیں تو اس طرح join آپ کی production تو descriptions ہیں آپ اس کو unique بنا سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کا جو دوسرا format ہے یہ تو bullets کی point میں تھا کہ bullets کی اگر اس میں آپ دینا کرنا چاہیں دوسرا جو ہے جی paragraph کی shape میں یہ ہوگا different paragraphs یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جی وہی content ہے ٹھیک ہے یہ ڈلا ہوا ہے جو ہم نے اس میں ڈالا تھا اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ادھائے product name دینے اور کچھ features دے دینے اس کو ہم یہاں سے جرنیٹ AI کی form میں run کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے کہ ہمیں different paragraph کی یہ اب دیکھئے کہ یہاں پہ اس نے ہمیں paragraph دے دی ہے یہ دیکھیں کہ یہاں میں ایک paragraph یہ دیکھیں ہم نے اتنا سا content ڈالا ہے لیکن اس کو اس نے refresh کر کے اور unique کر کے یا اس نے ہمیں یہاں پہ یہ content provide کی ہے یہاں سے ہم پھر چلتے ہیں جی دوبارہ اس کو check بھی کر لیتے ہیں for example کہ یہ اس کا name ہو گیا ہے اور یہاں پہ اس کی جو ہے نا یہاں ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اب ہم نے یہ زیادہ content یہاں پہ ڈالا ہے تو اب جی اس کو ہم جرنیٹ ای آئی ون content پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں میں دیکھتے ہیں کہ جی کتنا content ہمیں دیتا ہے تاکہ یہاں سے آپ جو ہے نا اس کو بہتر طور پہ ہمیں دے سکے اس کا ایک method تو یہ ہے دیکھیں یہ آگے ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے ہمیں کافی سارے content دیا ہے its mean کہ آپ اس کو دو تری کو سے کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو آپ یہ copy بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ copy ہو گئے اور یہاں سے آپ copy کر گئے اس کو اپنے website یا blog کے لیے put کر سکتے ہیں تو یہ جی method ہے اس کا simply paragraph کی اگر آپ اس میں کرنا چاہیں اور یا پھر آپ کرنا چاہیں اس میں کس کی صورت میں بولٹس کی صورت میں کہ یہاں پہ آپ اپنا یہاں پہ ہم پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ اس کے key feature product ہو گیا ہے پھر maximize value ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے نیچے پھر اس میں لکھیں پھر آپ نیچے جائیں پھر اس کی جو اگلی لائن ہے اس کو یعنی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آپ اس کو copy کر کے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں پھر آپ اس کی اگلی لائن میں جائیں پھر آپ کو اس کو نیچے یہاں پہ لکھیں پھر جی اس کی یعنی ہر ایک point سے جو نا آپ ایک ایک لائن اٹھا سکتے ہیں پھر آپ یہاں پہ جائیں اس کو یہاں پہ لکھیں پھر اسی طرح جی آپ اس کو جائیں یہاں پہ جائیں دیکھیں یہاں پہ میں different کیونکہ جب آپ different punch ڈالیں گے تو وہ اس حساب سے پھر آپ کو content generate کر کے دے گا اور وہ آپ کے لئے جو انا content بھی ہر طرح سے cover ہوگا اب اس کو یہاں سے ہم run کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کتنا content provide کرتا ہے تاکہ ہمیں بہتر idea ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں اس نے paragraph کی صورت میں یعنی آپ نے کیا کیا کہ ہم نے صرف features ڈالیں ہیں یعنی ہر ایک line کو اٹھا کے اور تینچار لائنیں اٹھا کے پھر اس نے ہمیں ہمیں یہاں paragraph کی صورت میں content دے دیا ہے اور یہ content ہے بھی بالکل product سے relevant ہے اور unique ہے تو یہ جی method ہے بڑا easy ہے کہ آپ اپنے جو انا product description کو for commercial articles جو کہ ایک بڑا problem ہوتا ہے جو website run کر رہے ہوتے ہیں affiliate based تو یہاں سے آپ easily اپنے commercial articles کے لیے content easily generate کر سکتے ہیں اور وہ ہوگا بھی high quality اور unique content ہوگا اور بہت سارے لوگ اب جو انا جون جون انہیں اس tool کے بارے میں پتہ چل رہا ہے وہ اس کو use کر رہے ہیں اور اچھے results آ رہے ہیں تو definitely آپ بھی اس کو use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس content writer نہیں ہے high quality کا یا اگر آپ کے پاس کوئی زیادہ pay کرنے کا جو ہے نا نہیں ہے سلسلہ تو آپ پھر یہ ہے کہ اس کے آپ packages بھی دیکھ لیں جو minimum اس کا package ہے وہ 29 ڈالر میں ہے اور وہ 20,000 تک limit دیتا ہے یعنی 20,000 words آپ generate کر سکتے ہیں اور 29 ڈالر میں میرے حال میں آپ جو اگر 20,000 آپ کے پاس words ہیں تو آپ جو انا 2000 کا بھی article آپ کے پاس ہو تو 10 article آپ کر سکتے ہیں تو 10 article ان 29 ڈالر جو کہ میرے حال میں بہت ہی cheap ہے اگر آپ ایسے کسی content writer سے لکھوائیں 10 article تو یہ آپ کو جو ہے نا اگر 2000 article پر charge کرے تو تب بھی یہ 20,000 بنتا ہے اور اگر آپ کو 1500 charge کرے پھر بھی 15,000 بنتا ہے اور اگر آپ کو 1000 بھی charge کرے حالانکہ 1000 charge نہیں کرے گا تو آپ کو 10,000 میں یہ articles پڑھیں گے لیکن یہاں پہ total آپ کو جو ہے نا اگر tool کے طرق کرتے تو آپ کو 5000 سے کم amount میں یہ articles 10 articles پڑھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی کوئی question ہے تو kindly آپ ضرور comment section میں پوچھئے گا جی تو یہ تھی آج کی ایک 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 نیو ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ product description کو ایک اچھے طرز بے اور اچھی quality کے ساتھ AI tool کے اندر آپ اس کو rewrite کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے آپ کو اس کے دو format بتایا اس میں سے چاہے آپ جو بھی format اپنا نہ جائیں دونوں کو آپ follow کر سکتے ہیں اگر آپ کے مائن میں کسی بھی قسم کا کوئی کوہجن ہے جارویس AI tool کے حوالے سے یا content writing کے حوالے سے currently آپ ضرور comment section میں پوچھئے اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے مائن میں کسی بھی قسم کی کوئی affiliate marketing کے حوالے سے کیوری ہے یا question ہے تو currently آپ without any hesitation وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میرے جو مقصد یہ ہے ویڈیوز میں نے کہا کہ میں آپ کو جتنا ممکن ہو سا کہ free میں tips دے سکوں اور practical چیزوں کو بتا ساکھ ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو اپنی ویب سیٹ پر اپلائی کر لیں جو بہت سارے newbies ہوتے ہیں ان کے لئے یہ problem ہی ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کہاں سے آغاز کر رہے ہیں ان کہاں سے اپنا start لیں تو اس لئے یہاں پہ اس چینل پہ آپ دیکھیں different kind of SEO سے relevant اور affiliate marketing سے relevant چیزوں کو میں explain کر رہا ہوں اور جو daily basis پہ ہم اپنی ویب سیٹ کے لئے چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں انہیں سے relevant کوشش ہوتی ہے کہ میں میو ویڈیوز بنا ہوں تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی ویب سیٹ کے لئے اپلائی کر سکیں جن دوستوں نے ویڈیو کو بات کیا ان کے لئے میں شکر بزار ہوں اور ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور آپنا بہت سارا خیار رکھی گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ